نمسکارو ون انڈیا میں آپ کا سپاگت ہے میں ہوں اچھے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیٹھ چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ٹیم انڈیا اس وقت ڈومینیٹنگ پوجیشن میں ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے بھارتیہ سپنگ انبازی اور سپنگ انبازی میں بھی آرہ شپن اور اکشر پٹیل ان دونوں کے انبازوں نے ٹیسٹ سیریز کے دوسرے اور تیسرے میچ میں انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی خاص کر اکشر پٹیل نے تو اپنے پرفومنس سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیا اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے فائی وکیٹ ہال حاصل کی اور پھر دوسرے ہی ٹیسٹ میں ٹین وکیٹ ہال بھی حاصل کر لی اس بیچ ٹیم انڈیا کے پور سلامی بلے باز سنیل غاوسکر نے اکشر پٹیل کے پرفومنس اور سٹار آل راؤنڈر رویندر جڑیجہ کی انجری پر پرتکریا دی ہے غاوسکر کے مطابق رویندر جڑیجہ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان کی چوٹ اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئی ہے رویندر جڑیجہ کو آسٹریلیا کی خلاف سیڈنی میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ میں انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی تھی مجل سٹارک کی ایک گیند تیزی سے ان کے انگوٹھے پر لگی تھی اور وہ انجری کا شکار ہو گئے تھے اسی وجہ سے وہ نکیول آسٹریلیا کی خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ بلکہ انگلینڈ سیریس سے بھی باہر ہو گئے بتاتے چلے کہ رویندر جڑیجہ کی چوٹیل ہونے کے چلتے ہی اکشر پٹیل کو بھارتے ٹیم میں شامل کیا گیا سنیل گاوزکر نے کہا جڑیجہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے انگوٹھے کو ٹھیک ہونے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے وہ ڈاکٹروں سے یہ سوال ضرور کر رہے ہوں گے دس جنوری کو انہیں چوٹ لگی تھی اور اب پوری فروری بھی سماعت ہو گئی لیکن ابھی بھی وہ فٹ نہیں ہو پائے ہیں اس کے بعد گاوزکر نے اکشر پٹیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا اکشر نے اپنے سٹرنٹ کے مطابق گنبازی کی انہوں نے کہا کہ پچھ سے مدد ضرور ملی لیکن انہوں نے بہترین طریقے سے اس کا فائدہ بھی اٹھایا آپ کو بتا دے کہ اکشر پٹیل دو ہی مقابلوں میں ابھی تک اٹھارا وکیٹ چٹکا چکے ہیں اور ٹیس سریس کا آخری میچ جو کہ احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا اس میں بھی بھرتے ٹیم اور فینس کو ان سے کافی زیادہ امیدیں ہوں گی اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ